ہلکہ لچھرات سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ نوجوان رہنوا سردار کونین نے ہلکہ کی پسماندگی اور عوامی مسائل حل نہ ہونے کے باعث پارٹی سے ایک نعرہ کشی اختیار کر لی سردار کونین نے آزاد حیثیت سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا مرکزی ایوان صحافت مزفر آباد میں پریس کانفرانس کرتے ہوئے نوجوان سیاسی رہنوا نے اعلان کیا ہلکہ لچھرات کی پسماندگی اور عوامی مسائل کا حل کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے نون لیگ سے الہائدگی کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار سال سے پارٹی کے لیے دن رات پہند کی الیکشن کے دوران پارٹی منشور کو گھر گھر اور عوام تک پہنچاتے ہوئے کامیابی حاصل کروائی لیکن ہلکہ کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے وفا نہ ہو سکے اور ازاد حیثیت سے ہلکہ لچھرات کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے بعد آپ ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا آج کے بعد پاکستان مسلمی قنون سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہلکہ لچھرات کے ساتھ عزل سے جو نائنساسیاں کی جا رہی ہیں میں آج ایک میجر جگہ پہ بیٹھ کے وہ اندہائی مختصر اور کلیل وقت میں میں آپ سے چند بادے کرنا چاہتا ہوں سردار کونین نے ہلکہ کی عوام کی پسمانگی دور کرنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و دہت جاری رکھنے کا عظم کیا انہوں نے مزید کہا کہ برسر اقتدار پارٹی نون لکھ سے ان کی ذاتی طور پر کوئی رنجش بھی نہیں یہ فیصلہ انہوں نے صرف علاقہ کی فلاح و بہبود اور عوام کی پسمانگی دور نہ کیے جانے کی وجہ سے کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ صبح نو نیوز مزفر آباد آزاد کشمیر